بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے اندر جو بھی پوفیشن ہے آپ کا جو بھی آپ پوفیشنلی پرسو کر رہے ہیں آپ انجینئر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ ہاؤس وائنگ آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن کا ایک چنک لے سکتے ہیں اس کا کوئی جز کوئی پارٹ وہ آپ اس پر امور حاصل کر سکتے ہیں اور صحابہ کا بھی یہی تھا ہماری دیفنیشن میں اور صحابہ کی دیفنیشن میں بڑا فرق ہے حافظ قرآن کی ہمارے حافظ قرآن اس کو کہا جاتا ہے جس کو تیس پارے پورے یاد ہو صحابہ کے دیفنیشن پتہ کیا ہوتی تھی جس کو بقرآن اور عالی عمران یاد ہو اس کو وہ حافظ قرآن مانتے ہیں